بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آج کافی عرصے کے بعد آپ لوگوں سے انٹریکشن ہو سکی ہے اپنی کچھ مصروفیات کی وجہ سے کچھ جوب ربیٹمنٹ کی وجہ سے میں پچھلے کچھ عرصے میں ویڈیوز نہیں بلایا اور اسی وجہ سے میں آپ کے ساتھ اپنی جو انیلیسز ہے اور فائننگز جیمیلی بیسیز پر نہیں شیئر کر پا رہا تھا تو آپ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ کچھ ریگلر انٹرورز کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ جو سٹاک مارکٹ کا اپنا ویو ہے وہ ہم شیئر کریں تاکہ کافی ہمارے پاس ہمارے قوائنٹس کی میرے پاس پوریز آ رہی تھے کیا وجہ ہے آپ نے ایٹم سے شیئر کرنا بھنگ کر دی ہیں تو کچھ ایسی ایکوٹمنٹس آگئیں بہت زیادہ ورکلوڈ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے میں ویڈیوز نہیں بنا پانا تھا انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ ریگلر انٹرورز کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ اپنا انیلیسیس اور سٹاک مارکٹس لیٹ اپنی فیڈ بیٹ آپ کے ساتھ شیئر کروں تو آج کا دن سٹاک مارکٹ کے لیے کافی اہم نیت رہا کیونکہ گلوبلی جو سٹاک مارکٹس ہیں ان میں بہت زیادہ کیاوس ہے اور سٹاک مارکٹس جو ہیں وہ بہت دیسی سے کریش کر رہی ہیں اگر ہم آج بھی دیکھیں تو ہیشن مارکٹس اور یورپین مارکٹس جو ہیں دونوں میں شوک ویوز ہیں اور تقریباً ان میں بہت بڑی ہم ڈیکلائن دیکھ رہے ہیں اور اس کا ایک ریفلیکشن ہم نے اپنی پاکستانی مارکٹس کو بھی دیکھا تقریباً گیارہ سو پوائنٹس کی ہماری مارکٹس میں ڈیکلائن آئی ہے لیکن اوورال پیشز پر دیکھیں تو ہماری مارکٹس میں یہ ایفیکٹ ابھی کافی حد تک اس کی ٹرانسلیشن جو ہے وہ کافی کم ہے ایک کم ہمارے اوپر ایفیکٹ آیا ہے گلوبل مارکٹس میں کافی زیادہ ایفیکٹ ہے تو پچھلے کچھ ٹریڈنگ سیشنز میں 2.9 ٹریلین یو ایس ڈالرز جی ہاں 2.9 ٹریلین یو ایس ڈالرز جو ہیں وہ سٹاک مارکٹس میں انویسٹرز کا نقصان ہو چکا ہے اور جو آج کا دن ہے اس کو سٹاک مارکٹ میں بلیک منڈے کے نام سے جو ہے وہ نومینیٹ کیا جا رہا ہے اور اس کی ریزن یہ ہے کہ پینٹائمک کا جب سٹارٹ ہوا تھا مارٹ سولہ کی بات ہے دوہزار بیس میں تو اس ٹائم پہ اس طرح کی ہم نے لازٹ ٹائم کریشز دیکھی تھی تو اس کے بعد ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کی ایک کافی جو ہے مارکٹ جو ہے وہ گیر رہی ہیں کافی عرصے کے بعد گلوبل بیسیس پہ تو آبیسلی اس کا ہماری مارکٹ پہ بھی ایک امپیکٹ آنا ہے تھوڑا سا اگر ہم آج کی ابھی جو لیٹس پوزیشن آ رہی ہیں یو ایس مارکٹ کی جو بھی اوپن ہوئی ہیں تو اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ڈاؤ جون انڈیکس ہے وہ تقریبا ٹو پائٹ سکس پرسنٹ کاؤس میں سو فار کمی ہو چکی ہے ایس این پی فائف ہنٹرڈ میں ٹری پوائٹ پانٹو پرسنٹ کی ڈکلائن ہے نیس ٹیک میں ٹری پوائٹ سکس پور پرسنٹ کی ہے اچھی خبر تھوڑی سی ویورس یہ ہے کہ مارکٹس بہت بڑی گریش کی بات اب سلائٹلی یو ایس مارکٹس جو ہیں وہ انہوں نے ریکاوری کی شو کی ہے جو کہ میبھی کال کے دن ہماری مارکٹس کے لیے بھی اس کا تھوڑا پوزیٹیف امپیکٹ آ سکتا ہے اسی طریقے سے ویورس اگر ہم آج جیپان کی مارکٹس کا دیکھیں تو اس کا جو ہے انیس سو ستاسی کے پاس سب سے بڑا آج ہمیں ڈیکلائن نظر آیا تو اب کیا وجہ ہے کہ اتنی تیزی سے مارکٹس انگرنا شروع ہو گئی ہیں تو اس میں جو شارپ ڈاؤن ٹرنڈ ہے مارکٹ کا اس کی مین ریزن جی ہے کہ جو یو ایس ایکانومی ہے اس میں ریسیشن کی بات ہو رہی ہے اس میں سلو ڈاؤن کی بات ہو رہی ہے اور انہی فیرز کی ویسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ گلوپلی جو سٹاک مارکٹس ہیں اس میں ہمیں بڑا کریش نظر آ رہا ہے تو کل کے دن ابھی یورپین مارکٹس کیونکہ کافی نیگٹیو ریائٹ کار رہی ہیں اب صبح ایشن مارکٹس بھی دیکھیں گے تو آبیسلی اس کا جو ایک امپیکٹ ہے وہ ہماری پاکستانی سٹاک مارکٹس پہ بھی آ سکتا ہے تو ہمیں بہت مختات ہو کے اس مارکٹ میں ٹریٹ کرنی ہے تو جو میری آپ لوگوں کے ساتھ لاسٹ انٹریکشن تھی اس میں آپ کو بتایا تھا کہ دو بڑے اہم فیکٹرز ہیں جو کہ مارکٹ کی پرپارمنس کو ڈیٹرمنٹ کریں گے نمبر وان بیجٹ اور دوسرا جو تھا ہمیں دسکرس کیا تھا وہ آئی ایم ایف کا پروگرام ہے تو بیجٹ ہم نے دیکھا کیونکہ سٹاک مارکٹ کیونکہ ہیوی ٹیکسیشن نہیں آئی تو انویسٹرز نے بہت زیادہ ٹیکسیشن ہوئی تو مارکٹ نے اچھا ہمیں دی ایکشن نظر آیا مارکٹ نے پرپارمن کیا لیکن جو ہماری اسیسمنٹ تھی یہ جو بجٹ ہے یہ ایکانومی کے لیے اور اوور ایکانومی گروت ہوتی ہے اس لیے اچھا نہیں ہوگا تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ مارکٹ میں آیا لیکن مارکٹ سے ایک پر جان کے اٹھتر ہزار سے اسی ہزار یا کاسی ہزار گرے میں سٹاک ہوئی اسی میں مور کر دی رہی اور اب ہم دیکھ رہے ہیں اب انٹسپیشن ہو رہی ہے کہ یہ جو مارکٹ ہیں وہ می بھی اگ دم سے نہیں لیکن جو ہے یہ پچھتر ہزار یا بہتر ہزار کی رینج تک کی ری 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 سکتی ہیں تو کسی ون ہنڈیکس آپ ایز جو اویر کہ کافی اچھی پر فارمس رہی پچھلے سال انڈیکس اگر ہم پوائنٹ دیکھیں تو انڈیکس جو ہے وہ پچھلے ایک سال میں ڈبل ہو گیا اور مارکٹ جو ہے اس نے اپنا آل ٹائم ہائی ری 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 کیے اور کافی عرصے کے بعد ہمیں سٹاک مارکٹ میں اس طرح کی پرفارمس نظر آئی ہے تو تھوڑا سا اس مارکٹ کی پرفارمس ہے اس کو سمجھتے ہیں کیا کیا فیکٹ تھے کیوں مارکٹ میں اچھی پرفارمس نظر آئی اور اس کا سمجھنا اس لئے ضروری ہے کہ ہم آئندہ آنے والی اپنی سٹریٹیجی کو بنا سکیں اور آئندہ جو ہم نے اپنی شیئرز میں انویسمنٹ کرنی ہے اس سٹریٹیجی کو ہم اچھی طریقے سے سمجھ سکیں تو بسیکلی جو مارکٹ کے ساتھ ابھی مسئلہ آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ سٹاک مارکٹ پرفارمس دی ہے لیکن ابھی بھی آپ دیکھیں آئی ایم ایف پروگرام کی وجہ سے جو ہماری اکانومک کروث ہے وہ بہت زیادہ رو لیول پہ ہے اسی طریقے سے جو کنسیومرز کی بائنگ ہوتی ہے اس میں کافی حد تک کمی آئی ہے اور ہمارا جو انویسمنٹ جی دی پی دی پی پچھلے پچاس سال کے لائیس لیول پہ ایک طرف سٹاک مارکٹ کی بہت زیادہ بوم دوسری طرف کچھ اکانومک ریالیٹیز ہیں ان دونوں کو ہمیں سمجھ نہ ہے کیونکہ جب تک اکانومی بہت اچھا پرپارم نہیں کرے تب تک مارکٹ اپنے آپ کو آئی ایس لیول پہ سسٹین نہیں کر سکتی اس چیز کا سمجھ ہمارے لئے بہت ضروری ہے تو بیورز اب جو سٹاک مارکٹ کی پرپارم آئی اس کا ثورت سمجھ نا ہے کن بنتی ہے وہ بینکنگ سیکٹر پاور سیکٹر اور فرٹلائزر سیکٹر کی بنتی ہے تو ان تین سیکٹر کے مارکٹ نے کافی اچھا پرفارم کیا ہے یہ کافی زیادہ انڈیکس کے ہیوی ویٹ رہے ہیں تو اب ان سیکٹر میں کیا فیوچر پروسپیٹ ہیں بینکنگ سیکٹر میں ایز یور کونسو ہیں وہ ایلیویٹیڈ لیویٹس پہ رہیں گی تو یہ جو مارکٹ میں انٹرنیشنل فیکٹر کی اگر ہمیں بڑی ٹپ ملتی ہے تو بینکنگ سیکٹر میں ایز 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 بینکنگ بنا سکتے ہیں ان کی ارنیس آئندہ آنے سال کے لیے بھی اچھی ایز ہو رہی تو فرٹلائز سیکٹر میں آپ نے دیکھا کہ کافی اچھے ریزرٹس آئی ہیں پچھلے دنوں میں اور فرٹلائز سیکٹر کی خاص بات آپ نے اجاز رکھنی ہے اور وہ یہ ہے کہ اس کی دیمان جو ہے مطلب کہ ایکنیمک ایکٹیویٹی آپ کے گروت سلو بھی ہو رہی ہے اس کی سیلز کے خاص پر نہیں آتا کیونکہ کسان نے تو اپنا جو خاد ہے وہ پرچیس کرنی ہی کرنی ہے تھوڑا بہت پرپائیس ایکٹیویر سے شاید ایکٹ آئے لیکن بڑا ڈیمانڈ کا ایکٹ نہیں آتا اگر ہماری ایکٹیویٹی سلو ڈاؤن ہوتی ہے تو فرٹلائز سیکٹر جو ہے اس سے بھی اچھا پرپارم کیا ہے اور یہ آئندہ آنے والے دن میں بھی کرے گا کیونکہ ایک تو فرٹلائز کمپنیز کی دوسری منوپلی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ فرٹلائز سیکٹر کی جو ڈیمانڈ ہے اگر ایکٹیویر سلو ڈاؤن ہوتی ہے اس کا اپنی آئے گا تو اس سیکٹر کو بھی آپ نے ہے اس کی وجہ سے ہمیں اس میں سیل آف سے نظر آ رہے ہیں لیکن وی فیل کہ شیئرز لائک ہپ پاور اس میں کافی اچھی گنجائش موجود ہے اس کو آپ نے بائی آن ٹپس پہ رکھنا ہے اور ہپ کو آپ کو یہاں سے تقیباً ان لیولز پہ میں کرنٹ لیولز کی بات کر رہا ہوں پچیس سے پیس پرشنٹ گین دے سکتا ہے اور اگر آپ کو مزید نیچے ملے تو یہ سونے پہ سو آگے والی بات ہے یہ شیئر آپ کو کافی ایکسپشنل گین دے سکتا ہے کیونکہ جو سرکولر ڈیٹ کی ریڈکشن ہوئی ہے ان کے کیچ کلوز بہتر ہوئے ہیں تو آبیسٹی اس کا ایک پاؤزیٹیو انپیکٹ اس سیکٹر پہ آئے گا اس کے ساتھ ایک جو ہماری اکثر ریکمینڈی شیئرز میں رہتا ہے وہ او جی ڈی سی کا شیئر ہے تو اس میں بھی سرکولر ڈیٹ ریڈکشن کے وجہ سے کیچ کافی بہتر ہیں اور اس میں بھی اگر آپ کو پورا سا مزید اس کی پریشنز ڈاؤن ملیں تو بھی فیل کہ اس کو بھی آپ نے اکمیلیٹ کرنا ہے اور یہ شیئرز بھی آئندہ آنے والے دنوں میں آپ کو اچھی پرفارمس دے سکتا ہے تو یہ جو میں نے کچھ سیکٹرز اور شیئرز آپ کے ساتھ ڈسکس کیے یہ ایک بڑا آپ کو ایک قسم بھی آپ سمجھنے کے سیف انویسمنٹ سٹرائٹیجی ہے کہ ان کیس خدا نخواستہ اگر آپ ان شیئرز کو لے لیتے ہیں اور مارکٹ کو بہت زیادہ گر جاتی ہیں لیٹ سپوس بہت بہت کم اس کا چانس ہے کہ مارکٹ یہاں سے دوبارہ پچاس پچپن ساٹھ ہزار گیرنج پر ریٹریسٹ کر رہے جس کا بہت بہت کم چانس ہو بھی نگر آ رہا ہے لیکن اس سٹویشن میں بھی یہ ایسے شیئرز ہیں کہ جو اچھی ڈیویڈنٹ پر آؤ سکتے ہیں تو یہ آپ کو in the long term مقصان نہیں دیں گے یہ with the passage of time جو بھی آپ پر capital loss ہوگا اس کو in the form of the earnings اور ڈیویڈنٹس ہی آپ کو compensate کرتے جائیں گے تو یہ آپ کی جو investment ہے اس کی safety point of view سے کافی اچھا ہے تو فیوز ایک بریف ویڈیو آج کے دن میں نے بنائی ہے اور اس میں کچھ stock market میں جو international side پہ developments ہو رہی ہیں وہ آپ کے ساتھ discuss کیا کل کے دن بھی صبح اس کو دیکھتے ہیں کہ مارکٹس میں مزید کیا reaction آتا ہے اس کو accordingly اپنے ویٹس ایپ ٹوپ میں جو ہے ہم alerts شیئر کریں گے تو ویورز thank you very much for your time and watching this video انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آئندہ علیہ ویڈیوز میں زیادہ ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کروں تاکہ آپ لوگوں کو مارکٹ کا ٹرینڈ سمجھنے میں اور اپنی انویسٹی کرنے میں ہیلپ آؤٹ کو سکے کے ویورز اگر آپ کو ہماری کوشش ساندھ آتی ہے تو do like remember to subscribe to our channel and like and share our videos thank you very much for watching take care اللہ حافظ